اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو امیت کرتے ہیں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیاریہ سے ہیں دلیں جی آج کا ویڈیو کرتے ہیں آج کا ویڈیو کرنے سے بہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ مارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں یوں کنجوسیاں کر دیں اہری چنگیاں نہیں دلنا تو آج میں آپ کے ساتھ سواد آجے گا بڑی مسئدہ سی ہے ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگیں اس لئے آپ نے ویڈیو اینڈ سکھ دیکھنا ہے تو چلیں یہ اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پر جی میں بنا رہی ہوں خسیجہ کریے نوڈلز اس کے لنچ باکس کے لئے یہ تھی ہمارے پاس دال تو اس کے مہنے کے ساتھ پراتھے بناتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتے ہیں یہ میں نے دو دہ دھرگ نیچے نہیں ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال ہے تو ہم اس کا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہمارا پیسٹ تیار ہو گیا اس کو میں دال میں مکس کر لوں گے آپ اس طرح کیسے پراتھے بنائیں دال والے تو آپ نے ریسپی آنڈ تک ضرور دیکھنے انشاءاللہ ہمارے پراتھے بڑے زبدست اور کرسپی سے بنائیں گے تو آپ نے دال اور آٹے کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ابھی تک ہم نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا اور نہیں ہم اس میں پانی ڈالیں گے دیکھیں اب تھوڑا سا ہلکا سا ڈالیں گے دیکھیں باقی ہماری دال اور آٹا ہم نے اچھی طرح گون دے لینا ہے اس طرح آپ بنائیں گے اس طرح آپ کے پراتھے بہت زبدست اور کرسپی کرسپی سے بنائیں گے خستہ خستہ تو اس میں اگر آپ کے پاس ہر آدھا نہیں ہو آپ وہ بھی ڈال دیں میں تھوڑی سی مرچے بچا کر رکھتی میں نے وہ بھی ڈال دیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے سوکھا دنیا تھوڑا سا آپ نمک ڈال دیں میں نے صرف ہری مرچے ڈال دیں آپ اس میں ڈال میرے چاہے ہیں نمک میرے چاہے ہم اپنے ٹی ایچ کے حساب سے نہ کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے گر میں تھوڑی سیاں میرے بچے ہلکی کھاتے ہیں تو اسی میں نے بس نورمل سی رکھی ہیں بس اس طرح کر کے ہم اس کی اچھی طرح گوند کے اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو تب تک ہم ساتھ میں چائے بنا لیتے ہیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا لائچی پاودر میں نے لائچی کا پاودر بنا کر رکھا ہوا ہے اس طرح آپ ڈالیں گے تو بہت زبادہ سی خوشبوس ہی آتی ہے چائے میں تو بس جیسے یہ پانی پکنا شروع ہو جائے گا پھر اس میں لائچی ڈال دیں گے پتی ڈال دیں گے اچھی طرح آپ اس کو پانی کو پکائیں پھر آپ اس میں ڈالیں دودھ اور پھر آپ ڈال دیں اس میں شکر اس طرح آپ چائے بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا موسیقا اب ہم اس میں ڈال دیں گے شکر ٹھوٹیس کی حساب سے ہم اس میں دو سے تین چمچ بس ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے نورمال سی ماری ہوگی بڑی زبادہ سی سرہ چائے بنتی ہے اور ساتھ ہی اب ہم بنانے شروع کرتے ہیں پراتھے میں نے ہنا تھوڑا سا آٹا گوند کے بانے اس کو دس منٹ گری فریج میں زیادہ رکھ دیا تھا اب ہم سب سے پہلے پیڑا بنانا شروع کرتے ہیں اب آپ اس کو ہلکے ہاتھوں سے بھیل لیں شروع کرتے ہیں keep پہلے آپ ایک سائٹ سے پکائیں پھر آپ ہلکا ساپ دوسری سائٹ سے پکائیں پھر آپ اس کے اوپر آئل لگائیں اس طرح بنائیں گے تو آپ کے پراتے بڑے ہی زبدس خستار کرسپی کرسپی بنیں گے بس میں زیادہ آئل ہی لگاؤں گی ہلکا ہلکا سا لگاؤں گی نورمال نورمال سا نا دیکھیں ہمارا ماشرہ کتنا زبدسہ پراتھا تیار ہو گیا دیکھیں ہمارا ماشرہ راحت میں بودھا ہے کتنا زم بنمال راحت رومیون موسیقی 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 مرشالا مرشالا بہترین ایوان